السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی ربینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہ یوم الدین آج کی اس انتہائی اہم اور منفرد کانفرنس میں مجھے خطاب کرنا ہے جس موضوع پر وہ ہے خواتین کی وراثت سے محرومی کے اسباب اور ظاہر سی بات ہے اسباب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے تاکہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق ملے تمہید میں پہلی بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس نظام وراثت کا مقصد ہی ہے خواتین کو جائداد میں ان کا حصہ دلانا اصل مقصد جو اسلام نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق ملے کیونکہ خواتین معاشرے کے کمزور طبقے میں شامل ہیں اور اگر اسلام کی طرف سے پابندیہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا حق مار لیتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں دو لوگوں کے جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا ان کے معاملات میں بہت تنگی کر رہا ہوں بہت ڈر آ رہا ہوں لوگوں کو اور وہ دو کمزور لوگ کون ہیں عورت اور یتیم جس معاشرے میں بھی اسلام نہیں ہوگا یہ دو طبقے ہمیشہ مظلوم رہیں گے عورتوں کا طبقہ اور یتیموں کا طبقہ تو اسلام نے جو قوانین بیان کیے ہیں ان قوانین کا بنیادی مقصد ہے کہ عورتوں کو ان کا ملیں کیونکہ مرد تو طاقتور ہے وہ طاقت کے زور پر اپنا حق حاصل کر لیتا ہے عورت کمزور ہے عورت جذباتی ہے اس کے ساتھ استحصال ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو آیات میراس ہیں میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں آیات میراس کا بیان آیا ہے صورت النساء کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حقام بیان کیا وراثت کے آپ یہ دیکھئے کہ یہ صورت النساء نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے خواتین یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وراثت کی حقام صورت بقرہ میں بیان ہو سکتے صورت عالی امران میں بھی بیان ہو جاتے صورت انفال میں بیان ہو جاتے بہت ساری صورتوں میں بیان ہو سکتے تھے پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صورت النساء کا انتخاب کیا وراثت کیا کام بیان کرنے کے لئے کیوں تاکہ یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کا جائداد میں ماں باپ کے ترکے میں حصہ ہے ان کو خضول مت سمجھو دیا تو دیا نہیں دیا تو نہیں دیا جتنا مرضی میں آیا دے دیا ہاں امہ غزیور لے لو اور سائن کر دو ہاں پانچ لاکھ لے لو اور سائن کر دو اور عورتیں بھی سوچتی ہیں بھائی کوئی کچھ نہیں دیتا بھائی اتنا دے رہے تو کافی ہے نہیں جتنا ان کا حق ہے ان کو ان کا حق دینا ہے اس لئے اللہ تعالی نے آیات مراز کے شروع میں کیا فرمایا لِبْ نِجَعَ لِنَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ مردوں کا حصہ ہے جو بھی والدین اور رشتے دار چھوڑ کر کے مال جا رہے ہیں اس میں اور شروع میں کہہ دیا لِن نِسَائِ نَصِيبٌ عورتوں کا بھی حصہ ہے نصیب نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے حصہ متعین حصہ ان کو ان کا متعین حصہ دینا پڑے گا تو خواتین کو وراست دینا یہ شریعت کا مطالبہ ہے شریعت کا تقاضہ ہے بلکہ یہ آیات مراز جو نازل ہوئی تھی یہ تو خواتین کو ان کا حصہ دلانے کے لئے نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں مرد نہیں محروم تھے محروم کون ہو رہا تھا خواتین کون کا حصہ نہیں ملدہ تھا یہ آیات مراز کا حصہ نزول کیا ہے حضرت سعید بن ربی اللہ کے نبی کے مشہور صحابی ہیں انسادی تھے غزبِ عود میں وفات ہو گئی ان کی بیوہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کا اللہ کے نبی حاتانی ابن تساد اللہ کے نبی یہ سعید بن ربی کی دو بچیاں ہیں ان کے والد آپ کے ساتھ جنگِ عود میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور ان کے چاچا لوگوں نے آیتیں نازل فرمائی لڑکیوں کو حصہ نہیں مل رہا تھا ان کو حصہ دلانے کے لئے یہ آیاتیں میراس نازل ہوئی ہیں افسوس ہے کہ ہم رمضان میں پورا قرآن پڑھتے ہیں وراست کی آیتیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں پھر بھی ہمارے معاشرے میں خواتین وراست سے محروم ہیں اور یہ صورتحال ہے خاص طور پر بعض ہمارے شمالی علاقوں کی میں اندازہ لگاتا ہوں کہ 99% لوگ خواتین کو جائداد میں حصہ نہیں دے رہے جیسے زمانے جائلیت میں چند ایک لوگ شراب نہیں پیتے تھے تو ان کا نام محفوظ ہو گیا تاریخ میں کی فلا فلا لوگ زمانے جائلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے ہمارے مسلم علاقوں میں اتنے کم تعداد میں لوگ وراست میں حصہ دینے والے کہ ان کا نام محفوظ ہو جاتا یہ پوری چہدی میں پورے گاؤں میں یہی کچھ لوگیں جنہوں نے وراست میں حصہ دیا ورنہ تقریباً سب کا حال ایک جیسا ہے اتنی تاقیت کے بوجود عورتوں کو وراست میں حصہ کیوں نہیں ملا سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ نے تو عورت کو وراست میں حصہ دیا ہے اللہ نے وراست کا حصہ کھانا حرام کر دیا ہے پر سماج نے حلال کر لیا ہے سماج کا کوئی دباؤ نہیں بچھا دے بھئی ایک حلال اور حرام وہ ہوتا ہے جو اللہ حلال اور حرام کرتا ہے ہے نا اور ایک حلال اور حرام وہ ہوتا ہے جو سماج حلال اور حرام کرتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور سماج نے حرام کر دی ہیں مثال آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے حرام کی تھی سماج نے اس کو اپنے لی حلال کر لیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے وراست میں لڑکیوں کا حصہ کھا جائے نا سماج نے اس کو حلال کر لیا ہے اب ضائع سی بات ہے حلال اس طرح سے تو نہیں کیا گیا کہ سب بول رہے ہیں کھالو کوئی حرج نہیں ہے حلال کس طرح سے کیا گیا ہے حلال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس پر انکار جیسا ہونا چاہیے شدت کے ساتھ منع کرنا چاہیے وہ نہیں رہ گیا کوئی جب 99 فیصد 95 فیصد آبادی جائداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہی تو کون کس سے شرمائے گا جب ایک ہمام میں سب ننگے ہیں تو کون کس سے شرمائے گا تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ بہنوں کی وراثت ہڑپنا بھی کوئی گناہ ہے کوئی کسی سے نہیں شرماتا حاجی صاحب ہچ کر کے آئیں بہن کو جائداد میں حصہ نہیں دے رہا ان کو شرم نہیں آ رہی ہے میں نے دیکھا بعض علاقوں میں لوگ ڈاؤن میں بھانجا ہے بہن کو جائداد میں حصہ نہیں دیا بھانجے کے سر پہ چھت نہیں بچی ہے گھر رہنے کے لئے کرایاب دینے کا پیسہ نہیں ہے بھکمرہ ہے بچارہ بھکمری سے پریشان ہے اس کو زکاة کا پیسہ دے رہا ہے بھانجے کو بہن کو زکاة دے رہا ہے نکال کر کے اور اس کا اپنا حصہ جو بچا وہ نہیں دے رہا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس کی بہن اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے زکاة مانگ رہی ہے بھانجا ہاتھ پھیلا کر کے زکاة مانگ رہا ہے صدقہ دے دے رہا ہے حالانکہ اس کا حق ابھی باقی ہے وہ نہیں دیا ہوئے سماج کو جو دباؤ ہوئے نا وہ ختم ہو گیا اس لئے آپ دیکھیں گے نا ہمارا ایک اچھا خاصا تجربہ ہے کہ لوگ بہت سارے حرام کاموں کو حرام سمجھتے ہیں کوئی آدمی بینک میں نوکری کرنا ہے لوگ سمجھتے حرام ہیں سوال آتے ہیں اس طرح کے کہ مولانا فلا آدمی بینک میں نوکری کرتا ہے اور اس نے دعوت دیئے کھانے کی تو میں کھانا کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں فلا آدمی جو ہے وہ بھنگار کا کام کرتا ہے کٹے مارتا ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں فلا آدمی ٹراولز لائن میں ہے خدامائے سپلائی کرتا ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں یہ سوالات آتے ہیں آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلا آدمی ہے اور اس نے بہن کی جائدات میں حصہ نہیں دیا بہن کو اببہ کی جائدات میں بہن کو حصہ نہیں دیا اس نے دعوت دی ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں کیوں وہ حرام کرنا نہیں ہے ہاں ہمارے یہاں کوئی دس روپیہ اگر کسی کا چوری کر لینا تو اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے کئی پر کیمرہ لگا ہوا ہو دکان کے اندر اور آگی دس روپیہ چڑھا لے کسی کے باکسے اور ویڈیو بن جائے اور وائرل ہو جائے تو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا پائے گا کہ دس روپیہ میں نے چڑھایا تھا اور ویڈیو میرا کیمرہ بن گیا اور لاکھوں کی جاتا بہنگے کھا کے بیٹھا ہے اس کو کسی شرب نہیں آرہی کیونکہ معاشرے نے جب حلال کر لی آئے تو آدمی پھر اللہ کا ڈر تو ایسے بھی نہیں ہے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے دو ڈر ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور سماج سے ہیا اللہ کا ڈر تو نکلی گیا سماج سے ہیا بھی نکل گئی ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ سماجی سطح پر ہم نے اس کو حلال کر لیا ہے دوسری بات ہے کہ مالی معاملات میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہ گیا لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں خوف نہیں ہے لوگوں کو نہیں لگتا اللہ کے میں فرمایا آدمی پر ایسا زمان آئے گا لوگوں پر کی آدمی مال لیتے پہ ڈرے گا نہیں کہ حلال کی حرام ہے ہمارا یہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آدمی کو بس مال چاہیے حلال آرہا ہے حرام آرہا ہے آنے دو سوت سے آرہا ہے بہن کی جہداد لوٹ کر کے آرہا ہے کیسا بھی آرہا ہے آنے دو لوگ درتے نہیں اللہ سے حالق یہ چھوٹی مٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ پانچ سوالات جو مستقی کرے گا قیامت کے دن اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا یہ جو سوال ہے اس میں بہن کی ہڑپیوی جائداد کا بھی حساب دینا پڑے گا ہم کو لگتا ہے جو صرف کاروبار کر رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں بہن کو جو جائداد ہڑپ کر کے رکھی ہے نا فی مقتصبہو میں وہ بھی آئے گا ایک ایک روپے کا ایک ایک زمین کا جواب دینا پڑے گا اور کوئی چھوٹی مٹی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمائے کسی نے اگر ایک بالشت زمین ایک بلنس جس کو ممبئی میں بولتے ہیں ایک بالشت زمین کسی کی عماری ہوگی سات زمینوں کا توق اس کو پہنائے جائے گا قیامت کے دن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے تو یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہے تیسری وجہ ہے سماج کے دباؤ کی وجہ سے بھائیوں کے دباؤ کی وجہ سے بہنوں کی دباؤ کی وجہ سے خواتین مراست سے محروم ہو جاتی دباؤ دیکھیں تین طرح کا ہوتا ہے پہلا دباؤ تو بھائی کی طرف سے ہوتا ہے بھائی جو ہے نا وہ دینا نہیں چاہتا تو کبھی زبان سے بول دیتا ہے کبھی اپنے روئیے سے اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں ڈاکو ڈاکو کیا کرتے ہیں بندوق لے کر کے آپ کے سامنے تان دیتے ہیں بولتے ہیں پیسہ نکالو اور آپ نکال کر کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ڈاکو بولے کہ اب یہ بولو کہ میں نے ماف کر دیا آپ بول دیں آپ نے ماف کر دیا ماف ہو جائے گا ڈاکو نے بندوق تانی ہوئی آپ کے سینے پر پیسہ لینے کے بعد بول رہے بولو میں نے ماف کر دیا آپ دڑ کے مارے بولنے میں نے ماف کر دیا ماف ہو جائے گا نہیں ماف ہوگا نا ایسے بھائیوں نے ایک بندوق تانی ہوتی ہے بہنوں پر کیا ہوتا ہے اس بندوق میں اس میں بھائی بہن کو دھمکی دیتے ہیں حصہ یا رشتہ دوئی آپشن ہیں حصہ لوگی رشتہ ختم رشتہ رکھنا ہے حصہ نہیں ملے گا اب بہن کیا کرے گی بیچاری باپ کے مرنے کے بعد بھائی تو ایک سہارہ اس کا ہوتے ہیں ساری توقع ساری امیدیں انہی سے وابستہ ہوتی ہیں کبھی اگر شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تو ڈنڈی لکڑی لے کر کے بندوق اٹھا کر کے یہی بھائی لوگ مدد کرنے آنے والے تو کیا کرے گی وہ وہ ڈر کے مارے بیچاری اپنا رشتہ بچانے کے لئے بول دیتی ہے رشتہ اور حصہ ماف کر دیتی ہے یہ اگر بہن ڈر کے مارے بول دے زبان سے کہ میں اپنا ماف کر دیتی ہوں رشتہ بچانے کے لئے تو یہ مافی نہیں ہے بھائی کی طرف سے دباؤ ہے پھر سماج کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے سماج نے ایک مزاج ہی بنا دیا کہ جو بہن جائدات میں اپنا حصہ مانگ لی وہ ظالم ہے ایک مزاج ہے کوئی اگر بہن مانگ بھی لیتی ہے بیچاری تو بلتے ہیں رہے بڑی ظالم ہے بیچارے بھائی لوگ رہتے تھے گھر بچوا کر کے اپنا حصہ لے لیا اپنا حصہ مانگنا ظلم نہیں ہے اور اپنا حصہ ماف کر دینا دباؤ میں کوئی تقویٰ نہیں ہے حضرت فاطمہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے گی میرا حصہ دو فدق میں جو ملائے حالانکہ ان کا حصہ بن بھی نہیں رہا تھا جب بتایا گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا نہ حضرت علی نے اپنے زمانے میں دیا لیکن لیکن اپنا حق مانگنا حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی متقی ہے انہوں نے اپنا حق مانگا اللہ کے نبی سم کے زمانے میں حضرت فاطمہ کے زمانے میں دادی آ کر کے اپنا حق مانگتی تھی دادی ہے بڑی ہو گئی اپنا حق مانگ رہی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں غالباً نانی آ کر کے اپنا حق مانگا پر ہمارا سماج ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر اپنے حصہ مانگ لے خاندان کے لوگ سماج کے لوگ اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں تو یہ ایک دباؤ ہوتا ہے ایک دباؤ خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی چار بہنے ہیں اب تین بہنے مان لیجئے مالدار گھرانے میں شادی ہوئی اور ان کو اتنا مالی ضرورت نہیں ہے تو وہ بولتی تھی مجھے حصہ نہیں چاہیے اب یہ جو بیچاری چوتھی بہن ہے یہ غریب ہے اس کو ضرورت ہے لیکن یہ سوچتی ہے تین بہنوں نے نہیں لیا میں کس زبان سے بھائی سے بولوں گی مجھے بھی حصہ چاہیے یہ بہنوں کے دباؤں میں معاف کر دیتی ہیں اس لئے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ لو معاف مت کرو ہمارے ہیں معافی نیچرل نہیں ہوتی میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں دلائل سے ثابت کرتا کہ ہمارے ہیں جو کہا جاتا ہے بہنوں نے معاف کر دیا بہنیں معاف نہیں کرتی ہیں ان پر دباؤ ڈال کے معاف کر آیا جاتا ہے اپنا حصہ لو تاکہ وہ جو تمہاری تیسری بہن ہے اس کو بھی حوصلہ ملے پھر آپ کو اگر اپنے اوپر نہیں خلص کرنا ہے دو بہن کو دو شہر کو دو سسرال والوں کو دو رشتہ داروں کو دو لیکن اپنا حصہ لے لو تاکہ وہ جو بہن بیچاری غریب ہے نا اس پر دباؤ نہ بنے تو یہ دباؤ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے چوتھی چیز عورتوں کا جذباتی استحصال ہوتا ہے عورتیں بہت ایموشنل ہیں تو بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں محبت کا نام دے کر کے کہ ارے تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے ہاں حصہ لے لوگی اپنا اب عورتیں بیچاری جذباتی ہیں محبت کے نام پر معاف کر دیتی ہیں ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہیں بھائی ساری محبت بھائی ہی دکھا بہن ہی دکھا ہے کبھی محبت بھائی کو بھی دو دکھانی چاہیے نا بھائی اور بہن دونوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے ہمارے ہاں ساری محبت بیچاری بہن ہی دکھا رہی ہے ہمیشہ بہنی صاحب معاف کر دیئے کوئی ایک کیس ایسا بھی تو آئے جہاں بھائی نے محبت میں معاف کر دیا کہ بہن تو میرا حصہ لے لے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت کے نام پر ظلم ہے استحصال ہے اور ہوتا کیا ہے نا عورتیں بہت سارے مرحلوں میں بہت جذباتی ہوتی ہیں میں نے بہت سارے گھرانوں میں دیکھا اببہ کا انتقال ہو گیا اب وہ گھر میں بلکل سوگوار ماحول ہے جذبات کی قیفیت ہے اور ایک لڑکی کے لیے باپ کا انتقال تو اس کا گھر اجڑ گیا اس کی دنیا اجڑ گئی ہے اس قیفیت میں وہ بیچاری سمجھ نہیں پاتی تو عورتیں تو بہت جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں پر مردوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ اس سائنٹیفکلی بھی مرد کا دماغ جو ہے نا اسی سیچویشن میں بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے بہنیں رو رہی ہیں جذبات میں بالکل اپنے ان کی حالت خراب ہے بھائی لوگ سارا جوڑ رہے ہیں اببہ کے انتقال ہوتے ہیں ان کا سارا فلان جائدات کی تقسیم کا چل رہے ہیں اور ابھی اس سوگوارانہ ماحول میں ہی اس عورت کی جذباتیت کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے سائنٹ لے لیتے ہیں ماں جوئے وہ ایموشنل کر کے اپنے بیٹوں کی محبت کا حوالہ دے کر کے بیٹی سے سائنٹ لے لیتی ہے میں کہتا ہوں آپ جذباتی بہت اچھی بات ہے آپ بھائی سے محبت کرتی ہے بہت اچھی بات ہے اپنے جذبات کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذریعہ مت بننے دیں آپ جذباتی ہیں بہت اچھی بات ہے پر جذباتیت میں اپنے آپ کو کھائی میں ڈال لینا اپنے اوپر ظلم کی اجازت دے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ اپنا مان لیجئے میں یہ دیکھتا ہوں نا بھائی بہن نے ماف کر دیا جائداد میں عصہ بھائی اس کا کوئی احسان نہیں مانتے بھائی کو دے بھابیوں کو دے بھتیجیوں کو دے اپنے سلسلالوں پر خرچہ کریں تو ایک مان رہے گا آپ کا لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے دیا ہے ویسے تو کوئی مانتا بھی نہیں ہے بہن ماف بھی کر دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا اسی گھر میں ٹھکانہ نہیں بچتا جس میں اس نے اپنی جائداد کا حصہ ماف کیا تھا تو جذباتیت جو ہوتی عورتوں کی اس کا ایک غلط استعمال کر کے عورتوں کو یہ کنیہ دان کا تصور ہندو کیا ہے کہ بھائی ان کے حساب سے لڑکی کی شادی کا برندب کیا ہوتا ہے لڑکی کو دان کر دینا کہ ہم نے اگر شادی کر دی اب ہمارا سارا رشتہ ختم وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ لڑکی تو پرایا دھنے ایک مرتبہ شادی کر دی پھر ہم سے سب تعلق ختم اب وہ شوہر کی ہو کر کے رہ گئی وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ڈولی جاتی اس میں ڈولا ہی بہار آنا چاہیے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے اسلام میں عورت لڑکی بیٹی جو ہے نا نہ وہ پراہی ہے نہ وہ دھن ہے بیٹی نہ پراہی ہوتی ہے نہ وہ دھن ہوتی ہے بیٹی زندگی بر بیٹی رہے گی بیوی زندگی بر ضروری نہیں کہ بیوی رہے نہیں سمجھے بھائی بیوی ہے طلاق دے دے گا تو بیوی نہیں رہے جائے گی نا بیٹی کو کبھی طلاق دے سکتا ہے باپ یا ماں بیٹی تو زندگی بر بیٹی رہے گی وہ کبھی بھی آپ دیکھئے نا وہ شادی ہو کر گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا سارا مہکے سے تعلق ختم ہو گیا مہکے سے گہرا ریلیشن باقی رہے گا اس کا اگر اس کو طلاق ہو گئی خلا ہو گیا بیوہ ہو گئی واپس کون ہے جو اس کا ذمہ دار بنے گا اس کا باپ باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی اس کے ذمہ دار بنیں گے پر ہمارے یہ تصوری ہو گیا ایک مرتبہ شادی کرا کہ جو دے دیا دے دیا اس کے بعد کوئی تعلق رہنے والا نہیں ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے آپ دیکھئے نا اسلام میں مہکے کے اندر اس کے کس کی یعنی سسولال میں کس کے مال جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا صرف شہر کی جائیداد میں اور مہکے میں باپ کی جائیداد میں لازمان حصہ ملے گا ماں کی جائیداد میں لازمان حصہ ملے گا بعض صورتوں میں تو مہکے سے جو تعلق توڑ دینے کا مزاج ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے اسی طرح سے چھٹی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو خود اپنا حق نہیں پتا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کو عورتوں کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہے میں نے بعض دھیاتوں میں یو پی کے تقریر کی تو لڑکیوں کی طرف سے بیٹیوں کی طرف سے ایک عجیب طرح کا رسپونس آیا لڑکیاں یہ بول رہی تھی کہ ارے مولانا بول رہے عورتوں کا حق ہے وہاں عورتیں کھڑے ہو کے نہیں لیتی جہاں کنی ماں کھڑی ہوتی ہے بھائی بھائی کی جائیداد میں تمہارا حصہ ہے وہاں کھلا ہو کر کے اپنا حصہ مانگو وہاں نہیں مانگیں گی اور بیٹے کی شادی کرائیں گی تو بیٹے کے سسرال والوں کے سامنے پوری لیسٹ لگا دیں گی اتنا لاکھ روپیہ چاہیے یہ فریج کبٹ ٹنکر پلنگ سارا ایک لمبی فریست بنا کر کے بھیجنگی جہاں تمہارا حصہ ہے وہاں لونا عورتوں کو پتہ نہیں ان کو کہاں کھلا ہونا چاہیے بہو بہو کے گھر والوں سے کیوں مانگ رہی ہو وہاں تمہارا کوئی حق نہیں بنتا وہ دے بھی دیں گے گھر والے تو وہ بہو کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے جو تم کو اپنے مہکے سے ملے گا وہ تمہارا ہے اس پر تمہارا حق ہے عورتیں جہاں کھڑی ہونی چاہیے وہاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں جہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑی ہوتی ہیں تو خواتین کو اپنا حق نہیں بتا اور بعض مرتبہ خواتین جو ہے نا وہ جیسے بعض جگہوں پر یہ بات آئی کہ بھئی اپنا حصہ لو تو لڑکیوں نے کہا ارے بھائی امہ اببہ کو سمحال رہا ہے تو کیسے جائدات میں تو اسی کو حصہ ملنا چاہیے بھائی بھائی اگر اپنے امہ اببہ کو سمحال رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے بھائی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اس کا امہ اببہ کو سمحال رہا ہے پھر بھی اس کو بہن کو جائدات میں حصہ دینا پڑے گا باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے بعض عورتوں نے کہا کہ بھائی نہیں تو ہماری شادی کر رہا اتنا خرچہ کیا تو اس سے کیسے جائدات میں حصہ مانگے تو آپ کی شادی کرانا بھائی کی ذمہ داری تھی اگر آپ کی شادی کرا دی تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا باپ کے دیکھئے میں نے جو کہانہ کی یہ جو تصور بن گیا ہے کہ بھائی ایک بار شادی کر دی تعلق ختم ہو گیا بھائی کا نہیں حدیث کے اندرے کلفاز یہ بڑے پیارے کہ جو بندہ تین بیٹیوں کو یا دو لڑکیوں کی چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کیسا نہیں فرمایا کہ یہاں تک ان کی شادی کرا دے اللہ نے فرمایا حتی یموتنا اور یموتو انہنہ جب تک یہ بیٹیاں اور بہنیں مر نہ جائے یا یہ خود آدمی نہ مر جائے تب تک ان کی پرورش کرے گا تو جندت میں جائے گا تو موت تک کے بہن کا حصہ واقعی رہتا ہے شادی کیا کر دینے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے تو یہ خباتین کو بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں ہوتی ہیں ساتھ بھی ایک چیز وراثت سے محروم کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں شوہر جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بیوی کی ساری زیادہ میری ہے بیوی کا سارا پیسہ میرا ہے بعض ورکنگ وومن کے بارے میں میں جانتا ہوں ٹیچر وغیرہ ہے کہ ان کا جو ریبیٹ کارٹ ہوتا ہے وہ شوہری کے پاس شوہر سمجھتا ہے جتنا آیا میری مرضی میں چاہو جتنا لے لوں جو بھی بیوی کا مال ہے شوہر کو لگتا ہے میرا مال ہے بیوی کے زیوہ رکھیں اس کو جب مرضی میں آگا بیچ دے گا تو لڑکی والوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو دیا تو سارا اس کے شوہر کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو بھائی یہ سوچتا ہے ماں یہ سوچتی ہے کہ داماد کے ہاتھ میں کیوں جائے میرا پیسہ میرے شوہر کا اتنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے اس وجہ سے بھی بیٹیوں کو جائداد محصہ نہیں دیا جاتا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیوی کا سارا مال شوہر کا نہیں ہوتا شریعت میں دونوں کی ملکیت میں بہت سپریشن رکھا ہے بیوی کا مال بیوی کا ہے شوہر کا مال شوہر کا ہے یہاں تک کی شریعت میں رکھا ہے کہ شوہر غریب ہو گیا محتاج ہو گیا زکاة کا مستعق ہو گیا اور بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں زکاة نکل رہی ہے تو اپنے پیسوں کی زکاة وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے دونوں کی ملکیت کا تصور بلکل واضح ہے پر ہمارے ہاں شوہر کیونکہ یہ سمجھتا ہے سارا مال میرا ہی ہے تو لڑکی والے بھی یہ سوچنے بیٹی کو دیا تو داماد قبضہ کر لے گا داماد کے ہاتھ میں نہ جا اس لئے بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو یہ تصور جو غلط ہے اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں وراثت سے محروم ہو رہی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے وراثت سے محرومی کی کہ ہمارے یہاں وراثت کے حوالے سے خاص طور پر بہنوں کی وراثت جو کھا جاتے اس کے حوالے سے جو سختیاں ہونی چاہیے جتنا اس منکر کا انکار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہم اتنی شدت سے لوگوں کو منانی کرتے آپ بتائیے اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر کسی کانفرنس میں حصہ لیا تھا شیخ کیفیت اللہ سنابلی عفید اللہ بہت مبارک بادی کی مستعی کی یہ ان کی تحریک ہے اور وہ مستقل اس موضوع پر بولتے بھی رہتے ہیں کتاب بھی لکھی ہے اور ان کی محنت صحیح یہ کانفرنس منقید ہوئی ہے بہت ریر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بیانات ہوں کانفرنسیں ہوں کتابیں لکھی جائیں سبائی جمعی تیلیریس ممبئی کی طرف سے شیخ نایت اللہ سنابلی کا ایک مستقل کتاب ہے چھوٹی سی خواتین کو جائدات سے محروم کرنے کے حوالے سے تو جتنا اس میں انکار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا جتنی شدت پر اتنی چاہیے جو ذمہ داران لوگ ہیں آپ معاشرے کے طاقتور ہیں آپ کی بات سنی جاتی ہے دار الخضاء قائم کریے ایسے کہ جہاں بہن کو جائدات میں حصہ نہیں مل رہا ہے آپ کی طرف رجوع کریے یہ منکر ہے گناہ ہے نا اور گناہ کے بارے میں اللہ سنگل کیا فرمایا گناہ ہوتے ہاتھ سے روکو اگر آپ کے اندر طاقت ہے کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا لڑکر کے حصہ دلائیے اس سے اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیے زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانیے ایسے لوگوں کو مجرم سمجھئے جنہوں نے اپنے بہن کی جائدات کھا کر گئے ان کا حصہ نہیں دیا ہے تو جو انکار منکر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں برا اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اہلِ علم ہیں اہلِ دین ہیں وہ بھی جائدات میں حصہ نہیں دے رہے علماء نہیں حصہ دے رہے مولوی لوگ حصہ نہیں دے رہے اپنی بہنوں کو عام آدمی گناہ کرتے ہیں تو گناہ رہتا ہے جب علماء کسی دین پر چلنے والے دین کا علم رکھنے والے جب کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کا گناہ دوسروں کی دلیل بن جاتا ہے لوگوں کو سمجھائے جائدات میں حصہ دو تو بلیں گے فلام علی صاحب انہوں نے نہیں دیا فلام علی صاحب انہوں نے انہوں نے نہیں دیا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ مولانا کا عمل کوئی دلیل نہیں ہوتا لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جو علم والے ہیں جو دین والے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے ان کو آگے بڑھ کر کے دینا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں اعلان کر کے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسی طرح سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کے وجہ سے عورتوں کو جائدات محصہ نہیں ملتا یہ کہ بیویاں یہ سمجھتی ہیں شوہر جو کمارا ہے سارا میرا ان کو لگتا ہے کہ اببہ نے کیونکہ جہیز میں پوری پیمنٹ کر دی تھی تو اب سامان پورا میرا ہو گیا شوہر میرا اس کی پوری جائدات میری اس کا پورا مال میرا تو عورت کو لگتا ہے شوہر کا جب پورا میرا ہی ہے تو مجھ کو مہکے سے لینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ اتنا مطالبہ نہیں رکھتی تو بیویوں کو یہ بتانی کی ضرورت ہے جیسا کہ شکر شکر نے بھی بتایا زندگی میں شوہر کے بیوی شوہر کے مال پر صرف اتنا حق رکھتی جتنا اس کی ضرورت ہے کھانا پینہ رہائش علاج کپڑے یہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے پر ہمارے بیویاں کیا کرتی ہیں ایک ایک روپے کا حساب لیتی ہیں کہاں یا کتنا کمائیا کس کو دیا حتیٰ کی بیچارے بہت سارے مسکین شوہر ہوتے وہ حساب دیتے بھی ہیں ان کو اممہ کو بھی دس روپے دینا ہے تو بیچارے ہاتھ بند کر بیوی سے پوچھتے ہیں اممہ کو ایک ہزار بھیجنا ہے گاؤں میں بھیج دوں اور بیوی جب گولتی بھیج دو تو بھیجتے ہیں بہن کو ایک ہزار روپے دینا ہے تو جا کے بیوی سے اجازت مانگتے ہیں تو بیویوں کو یہ لگتا ہے پورا مال تو میرا ہی ہے تو مجھے میں کیسے لینے کی کیا ضرورت ہے ان کو یہ بتا جائے بھی زندگی میں تمہاری جتنی ضرورت ہے زندگی میں اتنا مرنے کے بعد ایک چوتھائی ملے گا زیادہ سے زیادہ اگر بچے نہیں ہیں اور بچے ہیں تو آٹھوہ حصہ اس سے زیادہ اس کو نہیں ملے گا تو جب یہ پتا ہونا کہ شہر کا پورا مال میرا نہیں ہے تو وہ سوچے گی کم سے کم میکے سے کچھ ملے تو یہ بھی ایک وجہ اسی طرح سے باروی چیز ہے نا کہ ماں باپ خود فکر من نہیں ہوتے اگر ماں باپ کو یہ پتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گا ان کو زندگی میں وسیعت کرنی چاہیے ایک بل بنا کر کے جانا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق میری جائدات تقسیم ہو اور یہ بیٹیوں کے لئے نہ کریں یہ بیٹوں کے لئے کریں بیٹوں کے لئے کریں دیکھئے بھائی آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کو جائدات میں حصہ نہیں دے رہا نقصان کس کا ہے زیادہ بڑا زیادہ بڑا نقصان کس کا ہے بیٹی کا کوئی نقصان بہت بڑا نہیں ہے اس کو جائدات میں حصہ نہیں ملے گا بیٹے کا نقصان ہی جہنم میں جائے گا وہ اگر بیٹوں سے سچی محبت ہے نا تو فکر کرے گی آپ کا بیٹا جائدات میں حصہ دے بیٹی کا یہ نقصان ہے بھائی دو چار دس لاک پندرہ لاک نہیں ملے گا اس کو پر اس کے بدلے میں آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا اپنے بیٹوں سے محبت ہے نا تو ویل بنا دیجی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائدات شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے اور تیراوی چیز یہ ہے کہ بھائی گھروں میں بعض مرتبہ خواتین کو ضرورت سے زیادہ مختیار دے دیتے ہیں بہت سارے گھروں میں مرد قوام نہیں ہوتا عورد قوام ہوتی ہیں اور جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کسی ملک میں اگر عورت حاکم بن جائے تو حالات خراب کر دیتی ہے قوم ترقی نہیں پاسکتی ایسے ہی گھروں میں عورت کو زیادہ اختیار مل جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں دینے دیتی میں نے بہت سارے مسائل میں دیکھا کہ ماں نہیں دینے دیری بیٹی کو حصہ مار بنی ہوئی ہے پورا جائدات پر لے کر بیٹھ جاتی ہے مرنے کے بعد فلیٹ لے کے بیٹھ گئی سارا ماں لے کر کے بیٹھ گئی نہ بیٹے کو دیری ہے نہ بیٹی کو دیری نہ اپا کو دیری نہ امہ کو دیری ہے اتنا بھی عورتوں کو عورتوں کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھیں کبھی ہم اس سے بھی گرا دیتے ہیں کبھی اس سے اٹھا دیتے ہیں ان کا جو مقام ہے وہ مقام ان کو دینا چاہیے اور آخری بات جو شیخ نے تمہید میں قید دی ہے کہ جہیز بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے عورتوں کو جائدات سے محروم کرنے کی جہیز ہم لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جہیز دے دیا کو کیسے محروم کر سکتے اور جہیز نفقہ ہے نفقے بھی اگر کسی بچے میں زیادہ خرچ ہو گیا تو وراثت میں اس میں کمی نہیں کی جائے گی بھئی آپ کے دو بچے ایک بچہ بیمار ہو گیا پانچ لاکھ اس پر خرچہ آ گیا تو کیا وراثت میں اس کے پانچ لاکھ کٹ لیے جائیں گے نفقے میں کیا گیا خرچ وراثت میں کٹا نہیں جاتا تو جہیز کسی بھی طرح سے جہیز حرام ہے نہ یہ بہانہ بنا کر کے کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں ملا اس لئے ہم جہیز مانگ رہے ہیں یہ بھی جہیز نہیں ہے اور کیونکہ جہیز محصہ دے دیا تھا اس لئے وراثت میں نہیں دیں گے یہ بھی جہیز نہیں ہے بھئی ہمارے ہاں لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا جتنا لڑکوں کی تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے تو کیا پھر لڑکوں کو حصہ اتنا کٹ دیا جائے کہ تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ ہوئے اس لئے وراثت میں کوئی اتنا حصہ نہیں ملے گا کیا لڑکوں کی شادی پر خرچ نہیں ہوتا ہے تو خرچ کا بہانہ بنا کر کے وراثت میں کمی زادتی نہیں کی جائے گی بہر اختصار کے ساتھ یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہنوں کو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں ہم حوالہ یہ دیتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں اور اس ارتداد کا سبب ہم بنتے ہیں ہم اس ارتداد کا سبب بنتے ہیں آپ عورتوں کو جائداد میں عصہ دیں ان کے حقوق دیں اسلام کے نام پر اسلام کیا ہم پہ حق نہیں دیں گے پھر وہ لبرلزم کے نام پہ حق مانگیں گے پھر وہ قوانین کے نام پہ حق مانگیں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا جیتنا ان کا بن رہا ہے اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں وآخر و دار امدرہ بلال بھی